نیسیل سکیم کے نامزد ملزم یوسف رضا گلانی نے نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے گیارہ دسمبر کے تلبی کے نوٹس کو کسی خاتے میں نہیں رکھا اور نہ ہی آج صبح سی پی او ملتان کی جانب سے نیپ کے ارسال کردہ نوٹس کی تعمیل کی ملتان میں یوسف رضا گلانی کی پریس کانفرنس کو آئینی ماہری نے آڑے ہاتھوں لیا ہے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ اکرام چودری کا کہنا ہے کہ اگر جرنیلو سمیت عالی سرکاری افسران نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا گلانی کیوں نہیں دوسری جانب سپریم کورٹ کے وکیل زلفکار بھٹا کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گلانی کو کوئی استثنہ حاصل نہیں اگر ان کا ضمیر صاف ہے تو انہیں نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونا ہوگا جتنے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون ہمارے لیے آتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک حوال دار اور دو سپائی کافی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے چاہے وہ سابق وزیر آزم ہی کیوں نہ ہو اگر کسی نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کی پکڑ ہونا لازمی ہے نیپ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر یوسف رضا گلانی کو آئین کے تحت استثناء حاصل ہوتا تو انہیں تلبی کا نوٹس ہی جاری نہ کرتے کیمرامین انجم فاطمی کے ساتھ حارم صدیقی دنیا نیوز اسلام آباد